موسیقی اس ولی سے کچھ لینے جاتے ہیں اگر ہم رسول کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں سے نور لینے جاتے ہیں اور اس نور کی اہمیت کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفسا اگر کسی نے بے گناہ کسی کو قتل کیا قتل کر دیا جس نے ایک انسان کو زندگی دی کہ مت سمجھنا کہ اس نے ایک انسان کو زندگی دی بلکہ اس نے پوری کائنات کو زندگی دے دی امام سے پوچھا کہ مولا حیات اور مماد تو پروردگار آلم کے ہاتھ میں ہے کہ ہم کسی کو زندگی دے سکتے ہیں یا ہم کسی کو تو مولا فرمادے تو نے صحیح کہا کہ حیات اور مماد پروردگار آلم کے ہاتھ میں ہے یہاں قتل سے مراد یہ ہے جس نے ایک انسان کو گمرہ کیا گویا اس نے پوری کائنات کو ہدایت دی گویا اس نے پوری کائنات کو ہدایت دے دی اب تصور کریں جس مولا حسین کے صدقے میں کائنات کو ہدایت مل رہی ہے اس مولا حسین کا کیا مقام ہوگا کہ اگر کربلا نہ ہوتی یہ مجلسیں نہ ہوتی یہ مجلس ایک عجیب مجموعہ ہے ایک مرتبہ آپ صرف قرآن سنتے ہیں صرف حدیث رسول سنتے ہیں لیکن مجلس حسین ان تمام چیزوں کا کیا ہے مجموعہ ہے یہاں تجھے قرآن بھی ملتا ہے یہاں تجھے حدیث بھی ملتی ہے یہاں تجھے تاریخ اسلام بھی ملتی ہے یہاں سے کردار بھی بنتا ہے تو امام حسین نے خود کو قربان کیا تاکہ پوری کائنات کو ہدایت مل جائے سروات بڑے محمد وعالی محمد اور کہا جس نے ایک انسان کی زندگی کو بچایا گویا اس نے پوری کائنات کو بچا لیا اور اگر والدِ گرامی امام حسین کو دیکھیں مولا علی ابن عبی طالب کو دیکھیں تو شبِ حجرت مولا علی نے نبی کے بستر پر سو کے رسول کی جان کو بچایا تھا جو رسول کی جان بچائے اس کا عجر کتنا بڑا ہوگا سلوات بڑے محمد وعال محمد تو عالِ رسول کا یہ کردار رہا ہے انہوں نے خود تو زخم کھائے خود تو تکلیفیں اٹھائی ہیں لیکن دنیا میں آنے کا مقصد بتا دیا کہ ہر انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ دینِ خدا کی کیا ہے جو دینِ خدا کو بچانا چاہتی ہے شمر اپنا گھر بچا رہا تھا حسین گھر اجار کر لوگوں کا دین بچا رہے تھے وہ اپنے جسموں کو بچا رہے رسول کے جانے کے بعد یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہاں پر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے یہاں پر بھی نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں پر بھی نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن ان دونوں مسلمانوں کا بیسک فرق کیا ہے کہ مسلمان سوچے کہ رسول کو جاتے ہوئے ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا لیکن اس ساٹھ سال میں اتنی فکر مسلمان کی کیسے بدل گئی کہ وہ مسلمان وہ حسین ابن علی جو سیدہ شباب اہل الجنت تھے جن کے گھوٹوں کا بوزہ رسول خدا دیا کرتے تھے جن کو اپنے کاندھوں پہ رسالت سوال کیا کرتی تھی آج وہ عالم آ گیا کہ ایک مسلمان جو کلمہ بھی پہتا ہے جو نماز بھی پہتا ہے جو حج بھی ادا کر چکا ہے وہ حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے اور مولا حسین کے گلے پہ چھوڑی جب ہم فکر دین کو نہیں سمجھتے صرف نمازیں پہتے ہیں تو مولا ایک پیغام دے رہے ہیں نماز وہ قبول ہے جس میں فکر الہی ہو عبادت وہ قبول ہے جس میں فکر رسالت ہو یہاں پہ دو جملے استعمال کروں گا کہ ہر مسلمان پر سوری حمد پہنا واجب ہے جب بھی نماز پہے سوری حمد پہنا اس پر لازم آئے اب سوری حمد میں ایک دعا کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم آئے وہ کونسی دعا ہے اہدن السراط المستقیم اے خدا مجھے سراط المستقیم پر چلا یا دکھا یا ہدایت دے ترجمہ کوئی بھی ہو لیکن ہر بندہ دعا ہدایت کرتا ہے کہ اے خدا مجھے سراط المستقیم پر ہدایت دے مجھے سراط المستقیم کا راستہ دکھا اب یہ نماز لشکر مولا حسین میں بھی ہو رہی ہے مطلب لشکر حسین کے سپاہی جب نماز پڑھ رہے تھے وہ اپنی نماز میں سوری حمد بھی پڑھ رہے تھے اور سوری حمد میں پروردگار عالم سے یہ دعا بھی مانگ رہے تھے کہ اے خدا ہمیں سراط المستقیم پر چلا اور لشکر یزید میں جو نماز ہو رہی تھی مثلا وہاں جب شمر نماز پڑھ رہا تھا وہ بھی یہی جملے قاتل حسین جب نماز پڑھ رہا تھا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا اہدن السراط المستقیم اے خدا مجھے سراط مستقیم دکھا یا سراط مستقیم پر ہدایت دے جب سوچنے کی بات ہے دونوں کس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں لشکر حسین والا بھی اللہ سے مانگ رہا ہے لشکر یزید والا بھی اللہ سے مانگ رہا ہے یا اس طرح مثال کے اندازے میں سمجھا دوں کہ جب اور نماز پڑھ رہا تھا تو اور بھی یہی کہہ رہا تھا اہدن السراط المستقیم جب شمر نماز پڑھ رہا تھا تو شمر بھی یہی کہہ رہا تھا اہدن السراط المستقیم اے خدا مجھے سراط المستقیم دکھا دے مجھے راہ راست پر ہدایت دے دے اور بھی یہی کہہ راہ راست پر ہدایت دے دے دعائیں دونوں کر رہے تھے لیکن ایک دعا کرنے کے بعد قاتل حسین بنا دوسرا دعا کرنے کے بعد ناصر حسین بنا پروردکارہ دعائیں تو ایک تھی اور نے بھی دعا کی وہ ناصر بنا شیمر نے بھی دعا کی وہ قاتل بنا اللہ کی عباد آئے گی ہاں شیمر بھی دعا کر رہا تھا غور بھی دعا کر رہا تھا غور ناصر بنا شیمر قاتل بنا اس کی وجہ یہ ہے کہ شیمر صرف اس تھا اللہ علیہ وسلم سجدہ محمد تو کربلا میدان فکر ہے یہ نہیں کہ تو قرآن پہے لیکن فکر نہ کرے یہ نہیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہے فکر نہ کرے فرمایا بشر بشر ہے فکر کی وجہ سے پہلے فکر ہے بعد میں ذکر ہے آج ذکری مسلمانوں کی کمی نہیں ہے آج فکری مسلمانوں کی کمی ہے بڑے سے بڑے ایکٹر ایکٹرسز کے گھروں میں چلے جائیں نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن جس چیز کی کمی ہے فکر کی کمی ہے یعنی وہ مسلمان جو نبی کا کلمہ پڑھے لیکن اسے یہ نہ ہو اسی نبی کے نواسے کو کیا کر رہا تھا قتل کر رہا تھا دربار یزید ہے امام زین العابدین کے کلام کو قطع کرنے کے لئے اس لئی نے موزن کو کہا کہ ازان دے تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹے کہ نیسا نہ ہو کہ امام خطبہ دے اور لوگوں کے مزاج بدل جائیں اور جب ازان دینے لگا اور یہاں تک پہچا اشہدو انہ محمدن رسول اللہ تو امام نے کہا کہ ذرا سوچ کے تو بتا فکر کر کے تو بتا جس نبی کے کلمے کی گواہی دے رہا ہے یہ محمد تیرا نانا تھا یا میرا نانا تھا جب انسان سوچتا نہیں ہے انسان اپنا دشمن بن جاتا ہے کربلا فکروں کو بیدار کرنے کے لئے آئی امام حسین کے جتنے بھی جملے مولا کی متحر زبان سے ادا ہوتے تھے وہ فکر کو بیدار کرنے کے لئے جب حر نے امام حسین کا راستہ روکا تو امام نے اسے ایک جملہ کہا عرب میں یہ جملہ بولنا بہت بڑا جملہ تھا مطلب کسی سردار کو اگر یہ جملہ بول دیا جائے تو عرب میں یہ اچھا نہیں مانا جاتا تھا لڑائیاں ہو جاتی تھی جھگڑے ہو جاتے تھے کون سا جملہ ہے کہ امام حسین نے کہا ہے حر تجھ پہ تیری ماں روئے اور حر کہتا ہے میں پلٹ کے حسین کو کہنا چاہتا تھا لیکن جب کہنے لگا تو میری زبان رک گئی میں نے کہا حسین کہتا میں بھی سکتا ہوں لیکن کیا کروں تیری ماں سیدہ تمہیں سائل عالمین ہے یہ جملہ امام حسین نے بول دیا حر کے ذہن میں بیٹھ گیا شب آشور جب حر اپنے خینے میں بیٹھا تھا تو پوری راست سوچ رہا تھا کہ حر کرو تو کیا کرو ابن سعید کے پاس گیا کہ کوئی راستہ نہیں ہے ہم حسین کو قتل نہ کریں کہ حر صبح آشور جب ہوگی سب سے پہلا تیر میں چلاوں گا اعلان جنگ میں کروں گا خیموں کو آگ لگاؤں گا نبی کے نواسے کو قتل کروں گا ان کے بچوں کو یتیم کروں گا کہ جیسے حر نے سنا اس کے بدن پر کپاہتاری ہو گئی اور رات کے سوچنے لگا آئے حر جس حسین کو یہ نہیں بول سکتا کہ تیری ماں کیونکہ اس کی ماں سیدت نسائل آلمین ہے اس حسین کے گلے پر چھوڑی کیسے چلائے گا اس حسین کے بچوں کو یتیم کیسے کرے گا اور اللہ فرماتے ہیں اگر مولا حسین نے یہ جملہ نہ بولا ہوتا تو حر کبھی ریالائز نہ کرتا کہ اس کے سامنے کون خڑا ہے یہ جب جملہ بولا تھا اور یہاں تک تاریخ میں لکھا کیونکہ اہل بیت کریم ہیں بغیر وجہ کے کوئی جملہ نہیں بولتے امام نے اگر سخ جملہ بولا بھی تھا تو حر کی ہدایت کے لیے بولا تھا تاکہ یہ جہنم سے بچے جنر کے اندر آ جائے اور فرماتے ہیں جب حر زمین کربلا پہ اپنے وجود کو قربان کر کے گرا تو امام حسین جب اس کے سرانے پہنچے نا تو کہا کہ مولا حسین کیا مجھ سے راضی ہو گئے تو امام حسین نے کہا حر حسین تک سے راضی ہو گئے اب امام کے دل میں تھا کہیں حر کے دل میں یہ نہ ہو کہ حسین نے میری ماں کے لیے ایسا کیوں بولا تھا اب تیری ماں کتنی شام حر رکھا کسی صحابی کو یہ جملہ نہیں بولا امام حسین نے صرف حر کو بولا کیونکہ حر کوئی بولا فاتج کے تیری ماں روئے کہ کہیں نہ کہیں حر کے دل میں یہ نہ ہو کہ امام حسین نے میری ماں کے لیے کیوں بولا امام نے یہ بھی بول دیا اے حر تیری ماں کتنی شریف تھی جس نے تیرا نام حر رکھا تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے تو آخر اپنے بھی ہو رہا ہے اور صرف اتنا نہیں کہ ہر تو نے میری ماں کا احترام کیا میں نے تیری ماں کے لیے ایک جملہ بولا لیکن تو نے حسین کی ماں کے لیے جملہ نہیں بولا تھا احترام کیا تو ہر تیرا مقام دوسرے اصحاب کے مقام سے بہت زیادہ بلد ہوگا کیا کیا امام حسین نے مولانا اپنی جیب سے ایک رومال نکالا کہا کہ ہر یہ رومال میری ماں سیدہ فاطمہ کا ہے میری امام نے اپنے ہاتھوں سے اس رومال کو سیا ہوا ہے اور امام نے جو ہر کے سر کے زخم تھا اس پر رومال باندیا کہا کربلا میں تو شہید ہوا تو نے میری ماں کا عدب کیا تو نے نبی کی بیٹی کا احترام کیا آئے ہر تیرے دل میں اتنا عدد اب یہ سیدہ کا رومال باند رہا ہو کہ روز قیامت جب تو اٹھایا جائے گا تیرے سر کے زہرہ کے رومال کی نشانی ہوگی تو اگر کہ جانا جائے گا میری امہ کے رومال سے بچانا جائے گا اور تاریخ لکھتی ہے جب کربلا میں سلاب آیا ہر کی قبر جو ہے وہ خراب ہو گئی کئی سالوں کے بعد جنازہ ظاہر ہو گیا تو وقعہ جو وہاں پہ بادشاہ تو اسے پتا تھا کہ ہر کے ماتھے پہ امام حسین نے رومال باندیا تھا کہ صحیح سالم جنازہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہر کو کم ہی کسی نے دفن کیا ہے بدن کے زخم بھی تازے خون بھی تازہ ویسے کب ایسا جنازہ تھا کہ تب پہچان یہ تھی کہ ہر ہو تھا جس کے ماتھے پہ امام نے رومال باندیا تھا جب میں جنازہ کو دیکھنے گیا تو واقعا ہر کے ماتھے پہ وہ رومال باندیا تھا یہ بادشاہ کہتا میں نے نشانی کے لیے چاہا کہ ہر کے ماتھے سے رومال اتالوں تو سیدہ کا رومال ہے اپنے باس رکھو کہ جہ سے رومال کو اتارا خون پھر بہنا شروع ہو گیا بس میں سمجھ گیا جو چیز حسین نے جہاں باندی ہے اسے اتارنا نہیں چاہیے صلوات پر محمد و آل محمد تو کربلا فکر کا نام ہے جو مسلمان نماز پڑھے لیکن فکر نہ کرے جو عبادت کرے پر فکر نہ کرے ایک باریک مکتہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں یہ نہیں کہ کربلا میں جو دشمن امام حسین تھا وہ خدا کو نہیں مانتا تھا یہ نہیں کہ آج آپ کے زمانے میں جو بے دین لوگ ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے کیا یہ بہیائی اور یعنی فیلانے والے خدا کو نہیں مانتے کہ رمضان کے مہینوں میں سب کے سروں پر دپٹے نہیں آ جاتے کیا بے دین سیاستدان خدا کو نہیں مانتے کیا بے دین سرمایہ دار خدا کو نہیں مانتے سارے اللہ کو مانتے کوئی نہیں کہتا خدا نہیں ہے دل سے اللہ کو مانتے ہیں کون سی چیز تھی جو امام حسین مانتے تھے اور یہ نہیں مانتے تھے بھلا حسین بھی خدا کو مان رہے ہیں لشکر یزید والے بھی خدا کو مان رہے ہیں کہتے ہیں خلقتیں خدا کو سب مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے خود کو مملوک خدا سمجھتے ہیں اللہ کو خالق سمجھتے ہیں جو چیز لوگ نہیں مانتے وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ رب ہے اللہ کی مبودیت کو لوگ نہیں مانتے یہ مانتے ہیں کہ عالم تقویل مسلم چاند سورت چرن پرن کو خدا نے خلق کیا لیکن عالم احکام اور عالم تشریح کو لوگ نہیں مانتے کہتے ہیں میرے دل نے ماننی یہ خدا ہے لیکن کہتے ہیں فروردگارہ میری ذاتی زندگی میں انٹریفیر نہ کرنا جو مجھے اچھا لگے وہ نہیں کروں گا میں تجھے مانتا ہوں یہ نہیں کہ تجھے نہیں مانتا شیطان بھی کہتا تھا فروردگارہ میں تجھے مانتا ہوں لیکن تو میری مرضی میں انٹریفیر نہ کرنا اب یہ میری مرضی آدم کو سلدہ کروں یا نہ کروں آج مسلمان کے بھی حال ہے اللہ کو مانتا ہے لیکن عالم تشریح کو نہیں مانتا عالم احکام کو نہیں مانتا کہتا ہے خدا احکام میں میں تیری چلنے نہیں دوں گا تشریح میں میں تیری چلنے نہیں دوں گا اور امام حسین جو کربلا میں بار بار جملہ کہہ رہے تھے کہ رزن برزا و تسلیمن لعمر اے خدا حسین تیری رزا پہ راضی ہے اور تیرے عمر پہ کیا ہے تسلیم ہے جب تک یہ تسلیم ہمارے اندر نہیں آتی ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے جب تک یہ تسلیم ہمارے اندر نہیں آتی ہم کربلا ہی نہیں بن سکتے پھر ہمارا مزاج وہی ہوگا جو مزاج شنر کا تھا جو مزاج یزید کا تھا سلام علیکم جس چیز کی کمی ہے وہ مقام تسلیم کی کمی ہے وہ مقام رزا کی کمی ہے علماء فرماتے ہیں اگر بندہ چند چیزوں کو سمجھ لینا صرف خدا کو خالق نہ مانے صرف خدا کو مالک نہ مانے یہ بھی معنی ہے کہ عالم احکام اور عالم تشریح میں بھی کس کی چلے گی پر وردگار عالم کی چلے گی کہ میں نے کل کی مجل سے بتایا امت نے کہا یا رسول اللہ ہم نے خواب دیکھا ہے کیا خواب دیکھا کہ آسمان سے کپڑا اتر رہا ہے لوگ آتے ہیں کینچی مار کے کپڑے کو چلے جاتے ہیں نبی نے کہا یہ میرے آخری زمانے کے عمر کی نشانی ہے دین جس کو جتنا پسند آئے گا اتنا کاٹ کے چلے گائے گا جو یہ کہے کہ میری زندگی میں میری عقل چلے گی اللہ کی ریو چلے گی کہ خاتون یہ کہے مجھے سمجھ نہیں آتی مجھا آپ کی سمجھ نہیں آتی جوان کہے مجھے داری کی سمجھ نہیں آتی مومن کہے مجھے خمز کی سمجھ نہیں آتی مجھے حکام الہی کی سمجھ نہیں آتی مطلب جو مجھے سمجھ آئے گا وہ میں کروں گا جو مجھے سمجھ نہیں آئے گا وہ میں نہیں کروں گا یہ وہی فکر ہے جو فکر یزید تھی اگر تُو نے خدا کو اللہ مانا ہے تو خدا کو رب بھی مانو مدبر الامور بھی مانو کہ تمہارے زندگی کے امور کی تدبیر کس کے ہاتھ میں ہے پروردگار عالم کے ہاتھ میں اگر خدا چاہتا کربلا بپا نہ ہوتی اگر خدا چاہتا امام حسین قطل نہ ہوتے اگر خدا چاہتا یہ سارے مسابہ لگے پناہ تھے لیکن نکلتے نکلتے امام حسین کیا فرما رہے ہیں کہ اے خدا ہم تیری وزا پہ راضی ہیں پورے عالم کی جو تقدیر ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے پروردگار عالم کے ہاتھ میں ایک مندہ غریب ہے اسے پتا ہے اللہ اگر مجھے امیر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے علماء اخلاق فرماتے ہیں چند صفات کو اگر آپ لوگ سمجھ لیں تو آپ کی زندگی ویسی ہو سکتی ہے جس ہی کربلا بانوں کی تھی پہلی چیز یہ سمجھو کہ خدا دارہ ہے مطلب اللہ غنی مطلق ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے پاس نہ ہو دوسری چیز اللہ توانہ ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کے پروردگار عالم قادر نہ ہو تیسری چیز اللہ جواب ہے بخین نہیں ہے کنجوس نہیں ہے جب عطا کرنے پر آئے تو عطا کر سکتا ہے چوتھی چیز یہ سمجھو خدا کسی بندے سے دشمنی نہیں کرتا اب بندہ اللہ سے مانگے اللہ نہیں دے رہا ہم ایک ہسپیٹل میں گئے ایک کسی بیچارے کا بیٹا بیمار تھا وہ بلند بلند آباز میں کہنے لگی کہ پروردگارا اگر میرے بیٹے کو شفا نہیں دی تو آج کے بعد تیری نماز نہیں پہنگی اگر میرے بیٹے کو شفا نہیں دی آج کے بعد تیرا حج کرنے نہیں آؤں گی مطلب ہم کنڈیشنل خدا کو مانگ رہے ہیں کہ اگر تُو دے گا تو تجھے مانوں گا اگر تُو نہیں دے گا تو تجھے نہیں مانوں گا امام حسین فرماتا ہے خدا تُو دے نہ دے حسین تجھے خدا مان رہا ہے مولا کہا امام کے پاس آتا ہے امام اس کو دیکھنے جاتے ہیں بیمار تھا عیادت کے لیے تو کہا باتا زندگی کیسی گزر رہی ہے اب یہ سمجھ رہا تھا میں عرفان اور معرفت کے ان چائیوں پہ پہنچ چکا کہنے لگا مولا اب امیری سے زیادہ فقیری اچھی لگتی ہے اب صحت سے زیادہ بیماری اچھی لگتی ہے اب حیات سے زیادہ موت اچھی لگنے لگی ہے اب سمجھ رہا تھا میں بہت عرفان کے مقام پہ بہنچ چکا اور اس نے کہا کہ مولا آپ کے لیے زندگی کیسی ہے آپ کی سوچ کیا ہے آپ کی تنکنگ کیا ہے تو مولا فرماتے ہیں ہم تمہاری طرح نہیں سوچتے ہیں کہ مولا کیا مختلف کہ اگر خدا کو امیری پسند آئے تو ہمیں امیری پسند آئے اگر خدا کو فطیری پسند آئے تو ہمیں فطیری پسند آئے اگر خدا کو موت پسند آئے تو ہمیں موت پسند آئے اگر اسے زندگی پسند آئے تو ہمیں زندگی پسند آئے بس جس تو وہ راضی ہوتا ہے اس کو ہم اہل بیوت راضی ہو جاتے ہیں سوات پر محمد و عالم حمد تو سارے عالم کی یہ جو سیکلر مائنسیٹ اور لبرل مائنسیٹ آج جمعانوں میں دن بجن بڑھ رہا ہے لوگوں کو طبعہ ورداد کیا جا رہا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ذکری مسلمان بنو اللہ ہو اللہ ہو کرو اور جیسے نیو یئر آ جائے تو گانا بجانا اللہ کی مخالفت کرو ایسے مسلمان کو خدا ایکسیس نہیں کرتا جو کمپلیٹلی اللہ کی طاعت میں کرے کئی جوان کہتے ہیں مہدانا سیکلرزم کا خلاصہ کریے دو لفظوں میں اگر سیکلرزم کو سمجھنا ہے تو اپنے گھروں میں یہ جو ٹی وی باکس لگا ہوا ہے اسے دیکھ لیجئے یہ ٹی وی باکس کمپلیٹلی ایڈالوجی اف سیکلرزم پر بنا ہے کیسے آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے جس نے کربلا دیکھنی ہے کربلا کا بٹن نباؤ مولا حسین کا روضہ نظر آدھائے گا جس نے گانا بجانا دیکھنا ہے وہ بٹن دکھاؤ وہ نظر آدھائے گا دوبھائی چلے جائیے کمپلیٹ سیکلرزم ہے یعنی جسے مندر جانا ہے مندر چلا جائے جسے مسجد جانا ہے مسجد چلا جائے جس نے مجلس سننی ہے مجلس سنے جس نے اللہ کی مخالفت کرنی ہے کر دے یہ کربلا کا نظریہ نہیں ہے امام حسین کا نظریہ یہ تھا تو اپنے وجود کو کمپلیٹ لی اللہ کے سامنے تسلیم کر دے جب تک تسلیم تمہارے وجود میں نہیں آتی تب تک تو رضائے پروردگار آلم کو خرید نہیں سکتا صلاح پر محمد و آل محمد اللہ اللہ محمد بعض اوقات ہم اللہ سے بہت مانگتے ہیں پر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو لوگ رنجیدہ ہو جاتے ہیں آیت اللہ الرزمہ امینی صاحبِ الغریر فرماتے ہیں کہ میں نجف میں ایک میری حاجت تھی اتنا گیا مولا علی کے حرم میں لیکن وہ حاجت مجھے مل نہیں رہی تھی تو کہتے ہیں مولا علی کے حرم میں کھڑا تھا اتنے میں ایک سہرہ نشین عرب کپڑے میلے سے مٹی میں تھا اس کے حرم میں ایک بچہ تھا جو پیرالائس تھا فلش تھا بچہ بالکل آئے سے آکے مولا کی ذریعے کے سامنے پھنکا اور مولا کو پکارا اور کہا کہ علی میرے بٹے کو شفا دو کرنا کوئی مولا کو سلام کیا وہ آداب جارہ جو ہوتے ہیں اذن دخول پڑھو یہ کرو دو رکت نماز پڑھو کچھ بھی نہیں کہا یا اب الغوث مولا کے علقاب میں سے کھڑا بھائے یا اب الغوث اے فریاد سننے والے کی فریاد سننے والے میرے بچے کو شفا دے کب بلکل گوش کے لطوے کی طرح یہ لرکا پڑا ہوا تھا اس سے لگ رہا تھا یہ پیدائشی پیرالائزن آگا میں نے کہتا ہے میں غور سے دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہتا میں نے تھوئی دیر کے بعد دیکھا کہ بچے نے اٹھنا شروع کیا اب کیونکہ پیدائشی تھا تو جب اٹھا تو تھوڑا ابھی تک ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی پھر چلتے چلتے اس نے دورنا شروع کیا اور دورتے دورتے اپنے باپ کی گلے گا کر لگ گیا یہاں تک کہ لوگ جھپٹنا شروع ہوئے کیونکہ جن کو پتا ہوتا ہے مولا علی شاید یہ فوراں اس کی کمیس ومیس نے اٹھار دے تو فوراں اس کے باپ نے اس کو اٹھایا اور حرم علی اس کو لے گئے آگا ایمینی کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا کہ مولا علی میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں اتنے واسطے دے رہا ہوں پھر کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ مولا اتنا علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے ہم نے اتنا علم حاصل کیا یہ سہرہ نشین کچھ پڑھا ہوا بھی نہیں میں اس میں عدب تھا ایسے آیا ایسے بچہ رکھا اور آپ نے شبادی اور چلا گیا کہتے ہیں مولا اس سے اچھا ہوتا میں بھی سہرہ نشین بن جاتا تاکہ آپ مجھے عطا کرتے ہیں کہتے ہیں رات کو گر میں اسے نہ دیکھا ایک پلیننگ ہو ہے جو دشمن خدا کرتا ہے ایک پلیننگ ہو ہے جو پروردگار عالم کرتا ہے واللہ خیر الماکرین ایک نقشہ تو بناتا ہے ایک نقشہ خدا بناتا ہے یزید نے کیا نقشہ بنایا تھا حسین کو کربلا میں آکے محدود کر دوں گا کربلا ایک جنگل کا نام تھا ارے حسین کو مقتل بنا دوں گا اس جنگل کو حسین کا مقتل بنا دوں گا دنیا بھول جائے گی کوئی نبی کا نواسہ آیا تھا کوئی نبی کے صحاب آئے تھے اللہ کے عبادہ یزید یہ تیرا پلین تھا کہ تو حسین کو کسی جنگل میں اس مقتل کو بنا دے گا لیکن میں بھی تیرا خدا نہیں اگر اس جنگل کو مؤمنوں کی جنت نہ دیا آج کربلا جنت بن چکی ہے عربعین کسی موجزے سے کم نہیں ہے نشیعہ نسنی نمسیحی ہر بندہ ہر ملک سے عربعین پہ جاتا ہے اور جانے کے بعد وہی جذبہ اس کے اندر آتا ہے جو کربلا والوں کے پاس جذبہ تھا مولا حسین کا عشق مولا حسین کی قربانی کے خیمے میں آتے ہیں فرماتے ہیں بہن زینب مجھے وہ کرتہ جو جو امہ وہ حران سیا تھا بی بی وہ کرتہ دیتی ہیں امام حسین زیبے تن کرتے ہیں پھر اس کرتے کو چاک چاک کرتے ہیں بہن پوچھتی ہے کہ حسین کرتے کو چاک چاک کیوں کر رہا ہوں کہ میری شہادت کے بعد ہر شہر میرے بدن سے نوٹ لی جائے گی شاید ہٹا ہوا کرتہ دیکھے اور میرے بدن سے کرتہ نہ اتا رہا لیکن میرے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہر لے ہیں جس کے بدن پہ ایک بھی کپڑا نہیں تھا اتنی توحیل فرزند رسول کی تلشکر یعید کا سپاہی اپنے ساتھ کو کہتا ہے اپنے ساتھ خاص گھوڑے ملوائے گئے تھے جن سے اہل بیت کی لاشوں کو پامائی دیا گیا کہا جب گھوڑے حسین کے بدن سے دوڑ رہے تھے میں نے حسین کی ہٹ دیا کہ ٹوٹنو کی آواز کو سمجھ لیکن یہ کریم امام ہے یہ روایت پاکستان میں میں نے نہیں سنی بہت کم پڑی جاتی ہے فرمائے امام حسین نے کب ہن زینب کرتہ دو بی بی نے کرتہ دیا کرتے کو چاک چاک کیا کرنے کے بعد پہنا اس کے بعد ایک کمیس کی پیلے رنگی یہ تھوڑی نہیں تھی امام حسین نے کا پہن زینب وہ پیلے رنگی کمیس دو بی بی نے تاجب سے کمیس اٹھائی امام حسین نے وہ کمیس پہن لی کہا کہ بھئیہ حسین اگرہ ماں جائے رہے ہیں اس کمیس کو پھارا ہے پھر اس کمیس کو کی پہن رہے ہیں جبکہ پتا ہے خود بھی بول رہے ہیں کہ ہر شیع کو لوٹا جائے گا یہ کریم حسین ہے یہ نبی کا نواسہ حسین ہے فرماد بہن زینب میں نہیں چاہتا جو میرے بدن کو لوٹنے آئے وہ خالی ہاتھ جائے اب تصور کرو جو اپنے قاتل کو خالی میں لوٹا ہے کہا یہ کس کا سر ہے کہ یہ اونہ محمد کی سر ہے یہ کس کا سر ہے یہ قاسم کا سر ہے لکھنے والا لکھتا ایک مرتبہ اس کی نگاہ ایک سر پہ پڑی اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا کہا یہ کس کا سر ہے کہ حسین کا جواب ایتا تھا علی اکبار کیونکہ ابن زیاد غیض میں آتا ہے کہتا ہے تجھے کس نے حکم دیا تھا حسین کو قاتل کرو کہا امیر آپ نے خط لکھا تھا کہ حسین کو قتل کر کے آو کہا واللہ اگر پتا ہوتا اکبر جو سر دیتا ہے میں اتنی آسانی سے حسین کو مرنے نہ دوتا اگر حسین زلدہ ہوتا کتی ہوئی گرگن کو دیکھتا تڑپ تڑپ کے خود ہی مر جاتا ہر لئے سے پوچھتا تھا بقا تو نے کیا ظلم کیا کہنے لگا امیر میں حسین کے جمادے کو لوٹنے گیا ہر چیز لوٹ چکی تھی کوئی کمر بند لے کر گیا کوئی ذرا لے کر گیا کوئی طلب سے قمیس اتار کے چلا گیا کہ تو امیر کچھ بھی نہیں تھا میری نگاہ حسین کی انگلی میں کوئی تڑپ کر گئی میں نے بڑی کوشش کی کہ انگوٹھی کو اٹھارا جائے لیکن امیر انگوٹھی اتری نہیں مجھے مجبوراً حسین کی انگلی کو کٹنا پڑا آج کا حسین کا چانے والا یہ سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن تصور کرو چار سالہ بچھی نے کل سے برداشت کیا ہوگا بابا کی کٹے ہی جردن پہ اپنے ہوتوں کو رکھنے تھی اور رونوں پہ کہتے تھے بابا تیرے گلے کی رکھے کس نے پاتے ہوگا ہے یہ رونے کے دن ہوں یہ رسول کو پرسہ دینے کے دن ہوں جنہوں کو کربلا لے کر چلے اور سلام کریں اپنے مولا کی بردت بے اپنے مولا کی بردت بے اپنے مولا کی بردت بے وَاَلَا اَلَا اَسْحَابِ اور حسنا بے اپنے مولا کی بردت بے اپنے مولا کی بردت بے موسیقی موسیقی رنگ دال کیا کبھی ظالم کے کماچے نے رنگ نیل کیا فرمایا مومن جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو ایک ایک بھونٹ کے لیے میری بچی کو کمانچے مارے گا اللہ آپ سب کو ننی زی قبر سکینہ کی زیارت نصیب کرائے بڑی مظلومہ بی بی ہے روایت کے جملے مولا خاجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے مصطحب نماز گھر میں پڑھتے تھے کسی نے کہا مولا مصطحب بھی مسجد میں پڑھئے کہا نہیں گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی ہے بچی دو مسلم چھاتی تھے ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب وطن بابا کے لیے تصور کر کے رونا ہر نماز کا وقت ہوتا تھا بچی دو مسلم چھاتی تھے روای کہتا ہے جب عصر آسور کا وقت ہوا بچی دو مسلم چھاتی تھے ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب وطن بابا کے لیے جننے سے ہاتھوں کو اٹھاتی تھے میرے اللہ میرے پردے سے بابا کی خیر ہو میرے دعا سے بابا کی خیر ہو لیکن بابا آتے تو کیسے آتے قوایت کے بڑے سخت جملے آئے فرمایا اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز ہے دونی دونی باہر گئی شاید میرا بابا آگیا لیکن سنو گے زکیرہ نے کیا دیکھا ایک مردبہ بے کا شمر ہے ہاتھ میں کافی آنا ماں سو ماں بچی ہے بچی کو کیا بگا دشمن کیا ہو ایک مردبہ کاملتا ہے مردبہ نینی بچی ہے مردبہ نینی ایک مردبہ نینی موسیقی بابا ظالم نے پانی پلایا تھا آیا نہیں اب یہ میرا تصور روایت کے جملے نہیں بچی نے بابا سے سکھار کیا ہو گا رکھنے لگی بابا میرے غریب بابا میرے تھکے ہوئے بابا بابا اکبر کلاشا تُو نے اٹھا عباس کے باغو تینے اٹھا لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے بابا چار براغ تُو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا آجا جا سکیرہ کے سینے پہ سلا بچی بابا سے پیار کر رہی تھی آیت اللہ مضاہی فرماتے یہاں شمرہ کے براغ بچی سے بابا کا سر چینہ اتنے زور سے تمہچ مارے کہ زینب خیموں میں ڈھونٹی رہی کہاں ہوسین کی امانت جیسے خیمے میں پہنچی کیا دیکھا کان بھی زخمی رخزاروں پہ نین نشان بچی کا سرگو دی بلیوں لاری کہتا جیسے بچی کی آنکھیں کھلیں بپی سے یہ نہیں کہ بپی اممہ شمر میں مجھے تمہچ گھو رہے بپی اممہ میرے بابا کا گلہ کا دھا گیا یہ نہیں کہ بپی اممہ میرا چچے ابا سے کہاں ہے آئے مجلس میں آنے والیوں سنو سکینہ نے کیا کہاں بابا کا سوال نہیں کیا اپنے رخزاروں کو یاد نہیں کیا جیسے نگاہ زینب پڑے روکے کا پپی اممہ آپ کی جادر کہاں زینب لے کا سکینہ جو شمر تیرے دن لے گیا وہ میری جادر بھی لے گیا اللہ اللہ اشفی صدر الحسین بغہور الحجہ اے خدا تجھے سکینہ کی یتینی کا واسطہ آل رسول کی مظلومیت کر آقا امام زمانہ حضرت مہدی کا ظہور فرما ہم صدق آبان و انصار میں شریف فرما ہم صدق صغیرہ کبیرہ بن امام فرما جو بیماروں نے شفاء کاملہ آجلہ نصیب فرما مومنوں کی جو مشکلات ہیں خدا یا ان مشکلات کو دور فرما مسلمانوں میں اتعاد اور اتفاق نصیب فرما دشمن آل اسلام بن لخص آل یہود کو نیست و نعبود فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما پروردگارہ جو زیاراتِ عطبہ کے مطمئنی ہونے زیارتِ قبر حسین نصیب فرما ہم سب کو آقبر بخیری نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا ترسل والعليم